ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے میں آپ کو اس چیز پڑھا کے دھوں گا جو کہ اتنا تھنڈی ہوا دیکھانا بہت ہی مجھے کیا دو گھنٹے ہو کے بیٹ کر رہا ہوں یہاں میڈم صاحبہ پنکھا شنکا چلا کے سو رہی ہے ریسٹ فرما رہی ہے کب سے آ کے یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا کو دیکھے نا اس کو نید آ جاتی ہے ابھی میں آئیوں اور اس کو جگہ ہے اسلام علیکم جگایا ہے تو پھر کیا ہو گیا احمد اکل کیا کرو اب کتنا یہ دیکھیں پنکھا بھی دو میں کھڑا ہوا ہے اس کو بھی نچھاؤ میں رکھا آپ نے چار پینج میں رکھی ہیں ماشاءاللہ سے سارا کم میں نے کیا ہے ابھی پنکھا اگر دو منٹ لیٹ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا آپ ایسے کو جلدی سے اٹھا کے رکھو تو پھر ہم دوسرا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ سے ہمارا جو ہے وہ انتظام بھی ہو چکے ہے بچوں کو پڑھانے والا کل جو ہے صبح چھے بجے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہوں چھے بجے ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں سات بجے سات بجے کہا ہے سات بجے کہا ہے سات بجے سات بجے بھی صبح بلکل مورننگ ٹائم ہوتا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نو بجے میں نے کہا وہ تو پھر گرمی ہو جاتی ہے آپ سات بجے آ جانا کم سے کم اس کو آٹھ بجے کہتی ہے آپ آٹھ بجے ہر بندہ کھانا پکا شکار کے ایزی ہو جاتا ہے نہیں سات بجے حیب ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ممید کرتی ہے ہمارا جتنے بھی بہنکبہ دیکھنے ملے ہیں سب خیرے سانگے لکھ سک کے رہے ہم بھی خیرے سے ہیں اور ہماری دعا ہمیں دکھنے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں ہنس رہے ہیں مسکراتے ہیں تو ابھی کافی یہاں پر تھو بھی آ چکی ہے اور ہوا بھی کافی مزے کی چل رہی ہے تو میں نے احمد سے کہا کہ آپ جلدی سے پانی کا چھڑکاؤ لگا دو اور میں جو ہے وہاں پہ ساری سیٹنگ کر دوں تو آج ہم باجی کو لے کے آئی تھی جنہوں نے یہاں پہ پڑھانا ہے بچوں کو ماشاءاللہ کافی ایچ کی ہیں ان کے پانچ سی بچے بھی ہیں تو کافی سارے بچوں کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے کافی مطلب ان سے نہ پڑھ کے بھی گئے ہیں بچے تو میں نے سوچا کہ چلیں یہاں پہ جوان بچی آئیں گی تو باجی ٹھیک ہے پڑھانے والی تو آج وہ آئی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اس گھر میں آنا ہے صبح اور بچوں کو بھی وہ کہہ رہی تھی کچھ وہاں پہ بھی بچی ہیں جہاں پہ وہ رہتی ہے تو وہاں پہ بھی جو بچی ہیں ان کو بھی آپ لے کے آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ صبح ہم ان کو پڑھانا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو ان کو دیکھتے ہیں یہ کون سا کام جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ہمارا سبزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہی ہیں اور ابھی ہم پنکہ اٹھاتے ہیں اور اس کو بھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں بیٹری کے لگا دو وہاں پہ پانی چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد جھاڑ وغیرے لگاتے ہیں یہاں پہ مٹی ہے نا دھروز ہی گندی ہو جاتی ہے جگہ کیا کرنے ہے بانس یہ میرے خیال میں ان کی لڑیاں باندے گا ہاں ایک اور چیز بنا رہا ہوں جو کہ بہت ہی پیاری بنے گی کیا شہر ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے میں آپ کو چیز بنا کر دوں گا جو کہ اتنا تھنڈی ہوا دیکھانا بہت ہی مجھے یہ اوپر ہی نہ لگے جو کھل کے بانس سر پہ مطلب نہیں نہیں کھل کے ہی نکتے ہیں وہ برامدہ ہے وہ کمرہ ہے یہاں پہ اس کی چھاؤں ہیں درختوں کی میرے لیے یہ کافی ہے بس یہ چار پائیاں پہ دیکھیں کتنی چھاؤں ہیں اس چار پائی بھی بچھاؤں ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم بیٹھو ہوئے تھے اور تھنڈی ہوا دیکھیں کیسے چل رہی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بنا کر دے رہا ہوں جو کہ خوبصورتی بہت زبادست ہوگی اور مزا بھی آئے گا ادھر اوپر پانی لگا دیا کریں گے ٹھیک ہے اسے جو ہوا آئے گی بہت تھنڈی ہوگی اور یہ بیلیں بھی ہمارے اس کے اوپر چڑھ جائیں گی ہاں میں نے تو پہلے کہا تھا بیلوں کی خادر یہ کر رہا ہے بیلوں کی خادر بھی کر رہا ہے اتنے بیلوں پر چڑھا کے کیا کرنی ہے پہلے مجھے یہ بتاو خوبصورت لگیں گی ایسے فل گرینری کمبال کی فٹ فار اچھا چلے جائے وہ ساتھ والوں کو بھرف بھی اٹھا کے دیں تھنڈا پانی بچوں نے پینا ہے تو بوتلیں بھی بھر کے رکھائیں اچھا میں جاتا ہوں یہاں پہ چل رہی ہے بہت مزے کی ہوا اور میں نے سوچا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کھالے میں پانی ہے تو کپڑے وغیرہ دھولیتے ہیں صبح سے میں یہاں موجود تھا کیونکہ آج جو ہے وہ ہماری جو حافظہ ہے نا باجی وہ آئے تھی تو پہلے کیونکہ ہم جو ہے خود چاہ رہے تھے کہ ہم پڑھائیں تو پھر ہماری امی جان نے کہا کہ آپ تجوید جو ہوتی ہے نا وہ آپ سنائیں کسی کو اس کے بعد جو ہے نا آپ پڑھانا شروع کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی زیر زبر میں ہمارا فرق کا جائے ہمارے پڑھانے میں تو پھر وہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو ہم اس لیے نا ہم چاہ رہی ہیں کہ میں اور سمینہ جو ہے پہلے کسی کو اپنی زیر زبر جو ہے وہ ٹھیک کریں پہلے میں موبائل کے اوپر میں شروع کیا ہے میں نے پڑھنا پڑھا ہوں لیکن پھر بھی میں ایک بار چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو درستگی ہے نا وہ کروں اس کے بعد پھر میں خود پڑھانا شروع کروں تو میں نے چار پانچ دن ہو گئے میں نے شروع کیا ہوا ہے موبائل کے اوپر پڑھنا تو اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی کل سے انشاءاللہ میں نے شروع کر دینا ہے یہاں ہماری ساتھ کی حافظہ ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ایک منت دو منت جو ہے وہ ہمیں پڑھا دیں اس کے بعد سمینہ کی طرح بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر وہ خود پڑھانا شروع کر دے گی تو انشاءاللہ میں بھی بہت جلد شروع کر دوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک خواب تھا کہ ہم خود ہی پڑھانا شروع کریں خود ہی سواب کمائیں تو یہی خواب جو ہے ہم نے پورا کرنا ہے اپنا اور خود ہی پڑھانا شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو کسی اور کو زیادہ عرصہ ہم نے نہیں ٹھہرانا یہاں اپنے جو یہ ہم نے شپارہ پڑھنے کے جگہ بنائی ہے یہاں پہ ہم نے خود ہی مدتہلہ زیادہ پڑھانا ہے اور جنگ کی ہم نے خود پڑھانا ہے تو کسی اور کو مطلب ہم یہاں پہ نہیں زیادہ عرصہ رکھیں گے بس ایک منت یا دو منت حد دو منت سے زیادہ نہیں رکھیں گے کسی کو تو پھر ہم خود یہاں پہ اٹھانا شروع کر دیں گے تو کیونکہ بچیاں ہوں گی زیادہ تو میں بھی نہیں پڑھا سکتا زیادہ بڑی بڑی بچیاں بھی ہوں گی یہاں پہ اکثر بزرگ عورتیں بھی ہیں جو کہ نہیں پڑھیویں سپارہ ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی کرن پاک پڑھیں تو وہ بھی آئے گی مرد کو ہم نیک پڑھا سکتا بڑھانے کے لئے جو بھی ہوگی وہ عورت ہی پڑھائے گی عورت ہی ہم کو تعلیم دیں گے پاک 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 پا لے گیں انشاءاللہ کل سے جو ہے جو اورنا وہ شروع کر دیں گے ہم کلاسی ہیں بچوں کی تو یہاں بھنڈی جو ہے نا میں دکھا رہا تھا آپ سب کو بھنڈی ماشاءاللہ یہ لگنا شروع ہو چکی ہے یہ چیک کریں یہ جو ہے نا یہ بھنڈی ہے اور یہ بھی بھنڈی ہے ماشاءاللہ تو اب جو ہے کافی ساری لگ رہی ہیں مطلب بھنڈیاں یہ دیکھیں یہ بھی بھنڈی ہے یہ جو ہے نا یہ تو اب جو ہے ساری ماشاءاللہ بھنڈیاں لگ رہی ہیں یہ دیکھیں دو یہ لگی ہوئی ہیں یہ چیک کریں ایک یہ اور ایک یہ تو اب یہ تقریباً ساری بھنڈیاں لگنے شروع ہو چکی ہیں ہماری تو ابھی سبس طریقہ ہمیں ویڈ رہے گا اور یہ وہ جو گوار ہے نا اس کا بھی ہمیں ویڈ رہے گا بس تین ہی سبزیاں ہمارے پاس باقی سبزی کلے لے جو ہے نا وہ تھوڑے سے تھے قدو دھر جو ہے نا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے قدو تو اب باقی جو ہے نا یہ تر وغیرہ تھی جو کھیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ یہ اتنا خاص سبزیاں نہیں ہیں جاتا پڑی تو انشاءاللہ ان کو جو ہے نا یہ تو تو ایسے بھی ختم ہو جائیں گی تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اللہ پاک کرے کہ آگے جو ہم نے بیلوں کا سوچا ہوا تھا نا کہ وہ سسٹم ہمارا کوئی اچھا ہو جائے کیونکہ ابھی تک ہمارا جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں بننا بیلوں کا کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بیل لے سکوں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی کو کہوں ان سے میں بیل لے لوں پھر ان کو پالوں اور جب وہ وہ سال کے بعد بڑے ہو جائیں گے نا پھر میں ان کو بیچوں اور جو مری ہوگی نا جو لے کے دے گا اس کی ہوگی اس کو دیں گے جو پرافٹ ہوگا وہ ہم کفی처 کریں گے وہ ہم بантیں گے تو اس سے جو محنت ہوگی وہ میری ہوگی اور جو انویسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی جو ہمیں لے کے دیں گے وہ صرف ہمیں لے کے دیں گے باقی ہم پا لیں گے محنت کریں گے ان پہ تو ہم اس محنت کے جو ہے نا وہ ہم پیسے لیں گے ان کے بعد جتنا ہم محنب کریں گے نا اتنا زیادہ وہ پلیں گے اور وہ موٹے ہو جائیں گے اور اتنا زیادہ وہ ہمیں پیسے دیں گے پرافٹ دیں گے تو اللہ پاک کرے کہ ایک سسٹم بن جائے جس سے جو ہے نا ہم لے سکیں یا ہمیں کوئی اور بندہ لے دے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتا ہو کیونکہ یہ سائیڈ بزنس ہے ایک قسم کا اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کام ہم کریں گے اور پھر وہ ایک قسم کا پرافٹ جو ہے نا ان کو مل جائے گا ففٹی ففٹی کریں گے پرافٹ ایسے ہوتا ہے جو پلاوی ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے تو اگر اس کے اوپر ایکسٹر خرچہ کریں گے ان کے اوپر جو ونڈا ہوتا ہے چوکر وغیرہ ہوتی ہے پیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر وہ ایکسٹر خرچہ کریں گے تو وہ جو خرچہ کریں گے نا وہ بھی ان کو ان کو جو ہے نا وہ ایسے کے ویسا ملے گا مطلب اگر لاکھ روپے کا ایک بیل ہم نے لیا ہے پچاس دا اس کو کھلا دیا ہم نے تو وہ ڈیڑھ لاکھ جو ہے نا وہ اس مالک کا ہوگا جو ہمیں لے کے دے گا وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے مطلب جو اس اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ بھی مالک کا ہوتا ہے جو پرافٹ ہوتا ہے اور جو مری ہوتی وہ بھی مالک ہوتی جو بقایا جو پرافٹ ہوگا نا خرچہ ہوتا سب کچھ نکال کے وہ مالک کو دے دیں گے جو بقایا بچیں گے پیسے ان کا ففٹی فٹی کریں گے کیونکہ وہ ایک محنت ہوتی ہے جو لوگ کچھ پیسے ہمیں بچ جائیں گے اور جو وہ خرچ کرنے کے انیویسٹ کریں گے اس کا بھی ان کو پرافٹ ہو جائے گا تو یہ تقریبا سال کا ہوتا ہے ایک سال ہم نے ان کو پالنا ہے ایک سال پالنے کے بعد جب قربانی آئے گی پھر قربانی پر ہم ان کو سیل کریں گے اور ماشاء اللہ بڑے بڑے ہو جائیں گے وہ ابھی ہم لیں گے ایک سال کے دو سال کے بعد قربانی میں لگتے ہیں جنور ایک سال کا ہم لیں گے نا تو دو سال کے بعد ہم ان کو سیل کریں گے تو وہ بڑے بڑے ہو جائیں گے اگر ہم ڈیڈ لاکھ کا لیتے ہیں نا تو جب ہم سیل کریں گے وہ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ کا سیل ہوتا ہے مطلب اچھا خاصہ وہ پرافٹ دے جاتے ہیں دو لاکھ دہی لاکھ پرافٹ دے جاتے ہیں سال کا اگر ہم چار پانچ رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اچھے خاصے پیسے بچا جاتے ہیں تو یہ سوچ کے میں نے اسی لیے لیتی میں نے کہا میرے پاس اللہ کرے گا تب تک میرے پاس کوئی سسٹم بن جائے گا پھر میں توڑی استعمال کروں گا لیکن میرے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری ایک مزدوری ہوتی ہے میں خود ہی بھی ایک مزدور ہوں میرے پاس اتنا بجت نہیں بن پایا تو اس لیے میں نے وہ نہیں لیا تو ابھی دیکھ رہا ہوں کسی کو کہوں گا اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے گا تو پھر میں لے لوں گا تو پھر میں پالوں گا تو پھر ان کو بھی فائدہ ہے اور مجھے بھی فائدہ ہے میری محنت ہے اور ان کی انویسٹمنٹ ہے تو اس لیے نا انشاءاللہ کچھا کچھ کریں گے اللہ پاک کرم کرے گا خواہش تو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کسی دن جانوار پاروں کسی سال جانوار پاروں اور پھر اس کو گربانی کروں ہماری امی جان ہے یوکی سے انہوں نے کہا تھا ایسے کہ ہم انشاءاللہ کھریں گے ایک سال کسی نہ کسی سال ہم کریں گے خود پالیں گے اور پھر اپنے ہاتھ کے پارے جانوار کی گربانی کریں گے تو دیکھیں گے کیا بنتا ہے آپ سب نے دعا کرنا ہے اللہ پاک کرے کہ میرا کوئی سٹرم بن جائیے میرا شوق بھی ہے جانوار پارنا اور دیکھیں یہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے جانوار پارنا تو سوچ رہا ہوں کہ اللہ پر کچھ کرم کر دے پار لیں جانوار بگرہ تو اچھا سسٹم بن جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں محول یہاں ہمارے گاؤں کا کتنا پیارا ہے اور یہاں تھوڑی سی لائن بنی ہوئی ہے چارہ بنا ہوئا ہے جب یہ گنے کا کھت بڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو گنے ہوتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ گزرنے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے تو کچھ دن بعد جب گناں بڑا ہو جائے گا راستہ ختم ہو جائے گا اور یہاں سارے در جو ہے وہ راستے پر گنے آ جاتے ہیں وہ گنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں تو سمینہ مجھے کہہ کے گئے تھی کہ میں کھانا تھا کہ ابھی آ رہی ہوں پانی پیٹی آنگی لیکن دو گھنٹے ہو چکی ہیں ابھی واپس نہیں آئی میں نے کہا میں سو گئی ہے تو میں نے کہا چلو میں خود ہی جاؤں پانی شنی پیٹی آنگی میں وہاں کام کر رہا تھا اپنے گھر میں وہاں پہ پیر میں لگے ہیں وغیر تھوڑی کٹی کٹنے کے بعد پیر میں آ گیا پیاس لگی ہوئی تھی جب پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہونا پھر کھانے پینے کا کوئی دل نہیں کرتا تو اس لیے میں نے کہا کہ جاؤں سوری کام کا دل نہیں کرتا کھانے پینے گھریں کام کا ابھی میں جا رہا تھا شہر میڈان صاحب کو میں نے کہا تھا بھلکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں ادھر میں نے کھانا شانترا تھا کھانا ہے پانی شنی آپ کے لئے ملے کے آ رہی ہوں میں وہاں پہ دو گھنٹے ہوگے ویٹ کر رہا ہوں یہاں میڈم صاحبہ پانکہ شنکہ چلا کے سو رہی ہے ریسٹ فرما رہی ہے بندہ آئے بڑا سارا کٹورا بھر کے پانی کا تھندے پانی یا تھندے پانی کا آ کے اوپر گرا دے بس کرو میں نے کہا تھا مجھے آپ نے کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں آپ کے لئے پانی بھی لیتی ہوں گے کھانا بھی کھا لوں گی میں تو میں اس لیے وہاں بیٹھا رہا وہ نا میں نے دوائی کھائی تھی نا پھر مجھے نید آگئی تھی نا سو گئی نا اس وجہ سے میں بھی دوائی کھاتا ہوں لیکن مجھے تو نید نہیں آتی آپ موبائل کام دیکھتا ہو نا موبائل دیکھتا ہو موبائل دیکھو پی نید نہیں آتی آتی ہے نید پھر ابھی یہاں سے میں سارا سامان وغیرہ کھا لوں آپ اسے جاؤ کوئی سامان وغیرہ لے کھانے پکھانے کا دیکھتے ہیں آلو وغیرہ پڑے ہیں کی نہیں دیکھتا تو میں اس کو بعد میں کیونکہ یہ بازار جا رہا ہے میں نے کہا آپ نہ سامان لے اتنی شدید گرمی ہے نا اتنا گھبرہات ہوتی ہے ہامدہ ہو جاتا ہے اللہ کی قسم مرنے والا دل کر رہا ہے عجیب عجیب سا آلو وغیرہ پڑے ہیں اس کے علاوہ پیار نہیں تو انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے تو کل پہلا دن ہوگا بچوں کا دیکھیں گے بچے کیا کرتے ہیں کیونکہ شدید گرمی ہوتی ہے نا یار اس وجہ سے ہم نے صبح کا ٹائم صبح کا ٹائم رکھا ہے پھر بھی حبس ہوتی ہے اتنا شدید اپاس ہوتی ہے جس کی حد نہیں ہے تو اللہ پاک کرام کرے گا دیکھیں گے ورنہا کوئی بچوں کیلئے کوئی پنکھے وغیرہ پنکھے کا کوئی پلیئر چلیئر کا انظام کریں گے پلیئر تو چھوٹی سے پڑی ہے ہمارے پاس لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے نا وہ چارج تو کرتی ہے لیکن بہت کام کرتی ہے مطلب بہتری شریف تھوڑی بہت کار دیتی ہے چارج سمان کہہ کر لینا ہے مجھے سمان بتا دینا بس وہ سمان مسالہ دے آپ آپ ایسے کرو کچھے پین سے لی لو اور ہم کے بستے سے مجھے لکھ دو سمان آپ کی مہربانی نہیں اور کچھ لینا ہاں اللہ ہم چلی دینا سمان کافی سارا ہوگا پھر بعد میں بھول جاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہومیوپیتھک ڈروپس پڑے ہوئی ہیں سمینہ کے ختم ہو گیا یہ دو دن خطرے پڑے ہوئے ہیں بس اور یہ دوائی ہے جلدی کرو گرمی ہے بہت زیادہ ورکہ کچھ میں سے مل گئی وہ اوپر کاپیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ورکہ نہیں نظر آیا آپ کو یہ کاپیاں پڑی ہوئی ہیں یہ اس کو نظر نہیں آئی یہ لو یہ لو یہ لو ادھر بیٹھ جواب ادھر پنکھا چل رہا ہے میں نے کہا کیا کیا لینا ہے بس کچھ آپ کو بھی سمجھ آجائے مجھے نہیں پتا کھانا پکانا آپ نے ہوتا ہے میں نے کھانا پکانا ہوتا ہے جو کچھ لینا ہے مجھے لکھ کے دے دو بس پہلے میں ایسے ہی طرح شہر پھر میں کچھ سمجھ لے کر آتا تھا کچھ سمجھ بھول جاتا تھا پھر مجھے بہت سارے کمنٹ آئے کہ احمد بھائی آپ سمینہ سے سمجھ لکھوا لیا کریں اس طریقے سے آپ بولا نہیں کریں گے پرچی ہوا کریں گے آپ کے پاس سمجھ لے کریں گے تو لال مسجد لال مرچ میں نے کہا مرچ آپ کی کون سی لکھوں مسالہ لیا نا پچاس کا لے لینا اس میں ہر چیز آ جائے گا اچھا میں سمجھا لال مسجد لکھ رہی ہے لال مسجد بھی ہے نا پاکستان کی اچھا سبزی والا مسالہ لے لینا ٹھیک ہے؟ اچھا کیا لینا ہے؟ مجھے کیا پتہ مجھ سے کس لئے پوچھ رہی ہو آپ؟ سبزی والا مسالہ آلو پڑھا میں تھوڑے سے لے لینا دس بیس کے نہ اور لے لینا کیونکہ آلو پھر ہم لے کر رکھتے ہیں وہ پھر اتنے سخت ہو جاتے ہیں پکائے نہ گلتے نہیں اچھا تو بیس کے آپ آلو ڈال لینا اس میں بیس کے لے لینا اور پچاس کا مسالہ لینا ٹھیک ہے؟ لکھ دو یار میں لکھوا کس رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے ایسے بیس کے آلو آلو بلکل نہیں پڑے ختم ہو گئے تین چار پڑے تو میں سوچے اس لکات اور اسے اوڑ لے اچھا بیس کے آلو ہو گئے اور بس بس نمک بھی نمک پچھلے بھی دو کلو لے کر آیا تھا ایک ہفتہ پہلے دو ہفتہ پہلے دیکھا تھا ہمیں دو کلو نمک میری باس سنو اس دن ہم نے سالن بنایا تھا اید والے نے مہربانی کر کے تھوکیں ڈالس پھینکنے والی عادت ختم کر دو اچھا چلیں نمک بھی ہو گیا گھی پڑا ہوئے ہفتہ پڑا ہوئے ہفتہ پڑا ہوئے بس پھر لے آتا ہوں پھر ان ٹائم بھگاتے ہو مجھے آپ لوگ کے جاؤ ابھی لے کر آؤ ختم ہو چکا ہے ان کی عادت ہے جس دن ختم ہو جائے گا بالکل اس دن ہی کہیں کہ مجھے جا کر لے گیا ختم ہو چکا ہے جلدی کرو ٹائم نہیں ہے اتنا گھیمی گھی میں اس نے گھیمی لائل مچ لازمی لینا کیونکہ یہ کم ہو جاتا ہے نمک اور اس کے علاوہ سبز والا مثالہ بھی نمکب یہ نمکب ہے بس اچھا میں ابھی آپ کو پرچی پڑھواتا ہوں کس میں کیا کر لکھی ہے دکھاو نمکب نمکب گھی بھی لکھا گھی بھی گھی بھی گھی بھی نمک کو اس نے لکھا نمکب اچھا چلو چلو دے دو پھر یہ مجھے لال مسجد سبزی مسالہ بیس کے آلو نمکب گھی بھی نمکب گھی بھی یہاں لکھا جا چکا ہے لکھا لکھا اللہ حافظ بیس بیش 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 بیش